اس کہانی میں ایک سائکوپیت ہوتا ہے جسے لوگوں کو ہٹ کرنے میں مزہ آتا ہے جب لوگ دکھی ہوتے ہیں تب اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ملتی ہے مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم سیزر نام کے ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو کلارا نام کی لڑکی کے ساتھ سویا ہوتا ہے اس کے بعد سیزر بستر سے اٹھ کر لفٹ سے نیچے جاتا ہے اور فریش ہو کر اس بیلڈنگ میں آنے جانے والے لوگوں کو اٹینڈ کرتا ہے ایکچول میں وہ اس بیلڈنگ کا کیر ٹیکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس بیلڈنگ کے سب ہی رومز کی ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس ہوتی ہے اور کلارا سیزر کی بائیف نہیں ہوتی وہ صرف اس بیلڈنگ میں ایک روم میں رہتی ہے سیزر ہر رات کو کلارا کے روم میں جاتا ہے اور اسے کلورو فارم سنگا کر اس کی گفہ کھوتا ہے اور نمکین پانی پی کر صبح کو باپس آ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلارا اپنے آفیس جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ سیزر سے ٹائم پونچتی ہے وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی یہ دیکھ کر سیزر کو بہت برا لگتا ہے سیزر اپنی باتوں سے یا اپنی حرکتوں سے ہمیشہ لوگوں کو دکھی کرتا ہے اس کے بعد شام کو کلارا جب باپس آتی ہے تب ریسٹ کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹ پر لیٹ جاتی ہے اسی بیٹ کے نیچے سیزر بھی سپا ہوتا ہے جب کلارا سو جاتی ہے تب وہ باہر نکل کر اسے کلورو فارم سنگاتا ہے اور اس کی ڈیلی استعمال کرنے والی چیزوں میں ایک کیمیکل ملا دیتا ہے اور پھر رات بار اس کی جم کر بجاتا ہے جب صبح ہونے سے پہلے وہ وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک ارسلا نام کی لڑکی دیکھ لیتی ہے پھر وہ سیزر کو بلیک میل کرنے لگتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلارا کیمیکل ملی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کی اسکن پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ مزے میں اپنے کام پر جاتی ہے یہ دیکھ کر سیزر بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں ایک ماں بیٹے کو دیکھتے ہیں جو بلڈنگ میں کلیننگ کا کام کرتے ہیں دوسری طرف سیزر ڈیلی کلارا کے باڈی لوشن میں کیمیکل ملاتا تھا اب دیرے دیرے اس کا ایفیکٹ کلارا پر ہو رہا تھا اور وہ کلارا کو لیٹر اور پینفل میسج بھی کیا کرتا تھا یہ سب کرنے کے بعد بھی سیزر سیٹسفائی نہیں ہوتا اس کے بعد وہ میٹھی چیزوں کی مدد سے کلارا کے روم میں بہت سارے کیڑے بھر دیتا ہے یہ دیکھ کر کلارا پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سیزر سے ہیلپ مانگتی ہے اس کے بعد سیزر کلارا کو کچھ کپڑے اور اس کی چیزیں لا کر دیتا ہے تب ہی کلارا پھر سے خوش ہو کر اپنے آفس نکل جاتی ہے جاتے ہوئے وہ سیزر سے کہتی ہے پلیز میرے روم کو کلین کرا دینا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلارا کو مل رہے لیٹر کی بجے سے اس نے پلیس کو کمپلینٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد وہاں پر پلیس آتی ہے جہاں پر وہ انبیسٹیگیشن کرتی ہے لیکن سیزر اس سب میں اس کلینر بائی کو فسا دیتا ہے جسے پلیس لے کر چلی جاتی ہے یہ سب کرنے کے بعد اس کا سائیکو لیبل اور بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ کلارا کو مارنے کا پلان بناتا ہے پھر وہ کلارا کے آنے سے پہلے بیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے لیکن کلارا آج اپنے بائی فرنڈ کو لے کر آتی ہے پھر وہ دونوں بیٹ پر گھپا گھپ کرنے لگتے ہیں نیچے سیزر چھپا ہوتا ہے اسے بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے تب ہی گلتی سی کلورو فارم اس کے اوپر گر جاتا ہے اور وہ بھیوش ہونے سے پہلے روم سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی بھیوش ہو جاتا ہے تب ہی اگلی صبح جب اس کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بات ٹپ میں پاتا ہے اور سی کے سامنے کلارا برش کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر سیزر بہت پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلارا سیزر کا بیک دیکھ لیتی ہے پھر وہ سنچتی ہے آخر یہ بیک کس کا ہے دوسری طرف سیزر کلارا اور اس کے بائی فرنڈ کی نظروں سے چھپ کر باہر نکل رہا ہوتا ہے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے تب ہی سیزر کہتا ہے کل روم کلین کرتے ٹائم میرا بیک یہاں رہ گیا تھا جسے میں لینے کے لیے آیا ہوں کلارا اسے بیک دے دیتی ہے اور سیزر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیزر کچھ دنوں میں یہ اپارٹمنٹ چھوڑنے والا ہوتا ہے یہ بات پتہ ہونے کے بعد اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے اور اسے کہتی ہے ہم سبھی لوگ تمہیں بہت مس کریں گے لیکن سیزر یہ بات سن کر اسے کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جس کے بعد وہ لیڈی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کلارا اور اس کا بائی فرین بیکنٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سیزر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سوسائٹ کرنے کا ٹرائی کرتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کلارا باپس آ گئی ہے ایکچول میں کلارا پریگنٹ تھی لیکن یہ بات جان کر اس کا بائی فرین بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں جب بھی انٹیمیٹ ہوتے تھے تب وہ پروٹیکشن لیتے تھے اس کا بائی فرین کہتا ہے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تب سیزر وہاں آتا ہے اور دونوں کو کلارا فرم سنگا کر کلارا کی بجاتا ہے یہ بچہ سیزر کا ہی ہوتا ہے اگلی صبح جب کلارا روم میں نہیں ہوتی تب اس کا بائی فرینڈ سیزر کو بلاتا ہے اور اسے سب بھی باتوں کی انکویری کرنے لگتا ہے ایکچول میں کلارا کی بائی فرینڈ کو روم میں کلورو فرم کی بوٹل مل جاتی ہے جس کی بجے سے اس کا پورا شک سیزر پر ہوتا ہے پھر یہ دونوں لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں جس میں کلارا کا بائی فرینڈ مارا جاتا ہے اور سیزر اس مردر کو سوسائٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد وہاں پر پولیس آتی ہے اور وہ سیزر سے بھی انکویری کرتی ہے لیکن انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلتا لیکن وہیں پر کھڑی ارسلا کو ساری باتوں کی جانکاری ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیزر ارسلا کی پوری فیملی کو کلورو فرم سنگا کر ارسلا کو کھڑکی سے لٹکا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر اس نے پولیس کو کچھ بھی بتایا تو وہ اس کے ساتھ پوری فیملی کو جان سے مار دے گا اگلی صبح پھر سے پولیس آتی ہے لیکن اس بار بھی انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلتا کچھ دن کے بعد کلارا کی موم اسے بیلڈنگ سے لے کر جا رہی ہوتی ہے کلارا بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر سیزر کو بہت مزا آتا ہے اور اسے فائنالی اب سکون ملتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ مہینوں کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلارا کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے اور کلارا کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بچہ اس کے بائی فرینڈ کا ہے اس کے بعد سیزر اسے پھر سے ایک لیٹر بھیجتا ہے جس میں ساری سچائی لکھی ہوتی ہے جسے پڑھ کر کلارا بہت دکھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ سیزر اسے پوری جندگی کے لیے دکھی کر دیتا ہے پھر مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے